بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دراز ایفلیٹ پروگرام کے بارے میں جو کہ اس گیارہ گیارہ میں لانچ ہونے جا رہی ہے گیارہ گیارہ جو کہ دراز کی ایک بہت بڑی سیل ہے اور اس پہ بہت زیادہ ٹریفک دراز کے اپنی ویب سائٹ پہ ہوتا ہے تو اس موقع پہ دراز اپنے وینڈرز کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے جو بھی ویلوگر بلوگر یا کانٹینٹ کریئٹر ہیں ان کے لیے دراز ایفلیٹ پروگرام لانچ کرنے جا رہا ہے جس کی ریجسٹریشن ابھی سے شروع ہو چکی ہے اگر آپ دراز ایفلیٹ پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تو اس کے لیے آپ نے یہ لنک کلک کرنا ہے آپ کو یہ لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن پہ مل جائے گا آپ جا کے اس پہ کلک کریں اور جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک گوگل فارم کھل جائے گا جس پہ لکھا ہوگا دراز ایفلیٹ شائن اپ فارم آپ نے اس پہ نیکس پہ کلک کرنا ہے اور یہ فارم جو ہے آپ نے فل کر دینا ہے اس میں سب سے پہلا آپشن ہے آپ کے پاس کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ یا اپنی ایپ یا اپنے چینل کا لنک یہاں پہ پوست کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے بزنس کے بارے میں بتانا ہے یعنی کہ آپ کی ویب سائٹ یا آپ کی ایپ یا آپ کا چینل جو بھی ہے وہ کس طرح کا ہے کس ٹاپک پہ ہے اور آپ نے بالکل ایکیوریٹ اس ٹاپک کو اس آپشن کو یہاں پہ سیلیک کر لینا ہے تو میں اسے فل کر لیتا ہوں اور اس کو نیکس پہ کلک کر دینا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی بینک کی انفارمیشن دینی ہے سب سے پہلے بینیفیشنی نیئے میں یعنی کہ آپ کے بینک کا اکاؤنٹ جس نام پہ ہے وہ نام آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد بینیفیشنی کنٹری یعنی کہ آپ نے اپنی کنٹری کا نام لکھنا ہے پاکستان، نپال، سری لنکا، جو بھی اس کے بعد آپ نے اپنا ایڈریس یعنی کہ اپنے ویر آس کا ایڈریس ہو گیا یا اپنے گھر کا ایڈریس ہو گیا وہ آپ نے یہاں پہ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا موبائل نمبر یہاں پہ فل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ کا نمبر لکھنا ہے یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ آپ آئی بین نمبر بینک کا جو کے عام طور پہ چیک بک پہ لکھا ہوتا ہے وہ آپ نے آئی بین نمبر یہاں پہ لکھنا ہے اور اگر نہیں لکھا ہوا تو آپ بینک پہ کال کر کے اس کو معلوم کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے بینک کا نام لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ راؤٹنگ اے بی اے سویف نمبر جو کہ آپ کو اپنے بینک کال کر کے معلوم کرنا پڑے گا تو آپ وہ معلوم کر کے یہاں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ کا country name لکھنا ہے یہاں پہ یعنی کہ اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ کا یہاں پہ نام آجائے گا پاکستان اس کے بعد آپ نے اپنے بینک کا ایڈرس یعنی بینک کے جس برانچ میں آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھلوایا ہوئے اس کا country یہاں پہ آپ فل کر دیں گے اور اس کا ایڈرس آپ یہاں پہ فل کر دیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بینک کا برانچ کوڑ لکھنا ہے اگر آپ کو نہیں معلوم تو یہ بھی آپ کو بینک کال کر کے معلوم ہو جائے گا تو میں اسے فل کر دیتا ہوں فل کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیکس کے بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ٹیکس آئیڈی لکھنی ہے اگر آپ کا انٹین نمبر ریجسٹرڈ ہے اور ایز اک کمپنی ریجسٹرڈ ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی انٹین نمبر ہے تو وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں گے اگر آپ انڈیویجول اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ جس اپنا سین ایسی نمبر لکھ دیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا وی ایٹی لکھنا ہے یعنی کہ آپ کے پروونس میں جو بھی وی ایٹی چارجز چارج کی جاتے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ فل کرنا ہے اور فل کرنے کے بعد نیکس کے بٹن پہ کلک کر دیں یہاں پہ آپ نے ایمیل ایڈریس لکھنا ہے اور انہوں نے یہاں پہ منشن کیا ہوئے پلیز پروائیڈ the same email address that's on your دراز بائر اکاؤنٹ یعنی کہ جو بھی آپ کا دراز پہ کسٹمر اکاؤنٹ بنا ہوئے اس اکاؤنٹ کا جو بھی ایمیل ایڈریس ہے آپ نے وہی ایمیل ایڈریس یہاں پہ فل کرنا ہے اور اگر نہیں بنا ہوا آپ کا دراز پہ کسٹمر اکاؤنٹ تو آپ پہلے بنائیں اس کے بعد اپلائی کریں اس کے لئے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ ٹائپ بتانا ہے کیا آپ انڈیویجول اپلائی کر رہے ہیں یا آپ کمپنی کے طور پہ اپلائی کر رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ انڈیویجول اپلائی کر رہے ہیں تو اپنا فل نیم لکھ دیں یا اگر آپ کمپنی کے طور پہ اپلائی کر رہے ہیں تو اپنا بزنس نیم جو بھی آپ نے جس نام سے ریسٹر کروایا ہوئے وہ نام یہاں پہ لکھ دیں اور فل نیم میں وہ نام لکھے گا جو آپ کی سینائیسی پہ لکھا ہوئے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی country court کے ساتھ یہاں پہ موبائل نمبر لکھنا ہے جیسے پاکستان میں پلس نائن ٹو اور اس کے بعد 347312 جو بھی تو اس طرح سے آپ نے یہاں پہ اپنا phone نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا CNIC نمبر لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا complete postal address یعنی کہ جو بھی آپ نے CNIC پہ اپنا ایڈرس لکھاو ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی country سیلیک کرنی ہے یہاں سے تو میں اسے fill کر لیتا ہوں fill کرنے کے بعد یہاں پہ میں next کے button پہ click کر دیتا ہوں اب یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کیا آپ agree ہیں جن کے terms and condition کے بارے میں تو آپ اس link پہ click کر کے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو بقاعدہ terms and condition ساری جو بھی ہے وہ بتا دی گئی ہیں آپ نے سب کچھ پڑھ لینا ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ yes کر کے next کے button پہ click کرنا ہے اور یہ بنگلہ دیش کے لیے تو آپ اس کو بھی yes or no جو بھی چاہیں اس کو آپ کر سکتے ہیں میں اس کو yes کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ submit کے button پہ click کر کے اس کو finish کر دینا ہے اس طرح آپ کی registration جو ہے وہ complete ہو جائے گی اور آپ کو انقریب دراز کی طرف سے کوئی نہ کوئی جوابی email receive ہو جائے گی دراز کرمائندہ آپ سے رابطہ کر لے گا تو آپ نے email پہ بھی رنظر رکھنی ہے اور اپنا number بھی active رکھنا ہے تاکہ آپ سے رابطہ کر کے آپ کا account جل سے ایکٹیف کیا جا سکے اور یہ activation 1111 کے 1111 پہ ہی possible یعنی کہ دراز 1111 کی sale کے دوران آپ کا یہ account جو ہے ایکٹیف کر دے گا آنے والی ویڈیو میں ہم affiliate program کی benefits وغیرہ کے بارے میں بات کریں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو subscribe کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تب اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ